اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو المغفرہ امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیر آفیت سے ہوں گے اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک آپ سب کو خیر آفیت سے رکھیں آمین ناظرین کرام آج کا ہمارا ٹوپک ہے کہ کیا عورت اپنے شوہر کے بغل کے بال یا موہ زہر ناف صاف کر سکتی ہے یا نہیں تو میری ایک بہن کا سوال ہے کہ میرے شوہر کو یہ بات پسند ہے کہ میں اس کے بال صاف کروں تو کیا میاں بیوی کے اور بیوی میاں کے بغل کے بال اور زہر موہ ناف صاف کر سکتے ہیں یا نہیں تو ناظرین اس سوال کا جواب کچھ یوں ہیں کہ جس کے بال صاف کیے جا رہے ہیں یا تو وہ بندہ معذور ہے یا کوئی اور وجہ ہے معذور سے مراد کہ وہ اتنا موٹا ہے کہ وہ اپنے موہ زہر ناف بال خود صاف نہیں کر سکتا تو ایسی صورت میں اپنی بیوی سے موہ زہر ناف کے بال صاف کروانے میں کوئی حرج نہیں ایسے میں بیوی میاں کے اور میاں بیوی کے بال صاف کر سکتا ہے تو ایسا کرتے وقت کوشش کرے کہ شرمگاہ کو ہرگز نہ دیکھے شریعت میں اجازت ہے کہ ایک دوسری کی شرمگاہ کو دیکھ سکتے ہیں لیکن عدب کا تقاضی یہ ہے کہ بال صاف کرتے وقت شرمگاہ کو نہ دیکھا جائے ایک بندہ تو یہ ہو گیا اور دوسرا بندہ یہ کہ کوئی شوکیہ طور پر یعنی اس کے ساتھ کوئی مسئلہ بھی نہیں ہے لیکن وہ پھر بھی شوکیہ طور پر اپنی بیوی سے اپنے موہ زہر ناف اور بغل کے بال صاف کروانا چاہتا ہے تو اس کے لئے کیا حکم ہوگا تو میرے پیارے بھائیوں اور بہنوں عدب کا تقاضی تو یہی ہے کہ اپنے اپنے بالوں کو اپنے ہاتھوں سے خود صاف کیا جائے کیوں جائز تو ہے لیکن عدب کا تقاضی تو یہی ہے کہ میاں اپنے بالوں کو اور بیوی اپنے بالوں کو صاف کریں تو ایسا کہنا کہ میرے میاں کو شوک ہے وہ اس چیز کو پسند کرتے ہیں تو میری پیاری بہن اپنے میاں سے کہیں کہ کوئی اچھا شوک رکھے کسی اور طرح کا شوک رکھے جائز تو ہے لیکن میں پہلے بھی بتا چکی ہوں کہ اس طرح کرنے سے نسیار کی بیماری کا خدشہ ہے بندہ بھول جاتا ہے کہ وہ کیا کر رہا ہے یا اس نے کوئی چیز کہاں رکھی تو اس لیے بہتر ہے کہ ایک دوسرے کی شرمگاہوں کو نہ دیکھا جائے ناظرین آج کے لیے بس اتنا ہی امید کرتی ہوں کہ آج کی ہماری ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی مزید اس طرح کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل اسلامیک سینٹر کو سبسکرائب کریں اللہ عزوجل آپ سب کو اپنی حفظ و آمان میں رکھیں سبسکرائب کریں